یہ خوبصورت نظارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دارمیہ سمنٹ فیکٹری کا نظارہ ہے آج دارمیہ سمنٹ فیکٹری کے کیمپس میں رمضان المبارک کے معاقے پر افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا ہے اور یہ احتمام جناب پلانٹ ایچ آر ایٹ جناب سنجے جھا صاحب کی جانب سے آج افتار پارٹی کا یہاں پر احتمام کیا گیا ہے دارمیہ پریوار کے یہ سارے لوگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں احترام سے خدمت کر رہے ہیں افتار کا احتمام کر رہے ہیں پانی شربت اور یہاں جس جس کی ضرورت سے وہ ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یہ بہت خوبصورت نظارہ دارمیہ پریوار آج جو اس افتار پارٹی کو کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہاں کا سب سے خوبصورت نظارہ جو ہے یہ سارے روزدار اس وقت خدا سے دعا کر رہے ہیں افتار سے پہلے اور پھر افتار کے بعد جو روزدار ہیں یہاں پر باجمات نماز بھی ادا کرتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں جو افتار کا احتمام کرنے والے جناب سنجی جہا صاحب ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیادی نیوز اور میں ہوں سازیخ امام نیادی آج سازیخ امام نیادی ڈالمیہ سمنٹ فیکٹری کے کیمپس میں ہے اور یہاں پہ رمضان کے موقع پر افتار کا احتمام کیا گیا تھا اس سے پہلے ہولی گزرا انہوں نے اسی گراؤن میں ہولی میلن سمارو کا کارچکرم کیا تھا بہت رانی کارچکرم بہت پیارا کارچکرم آج ایک اور خوبصورت کارچکرم جو یہاں پہ دکھا جا رہا ہے یہاں پہ افتار پارٹی اور یہاں افتار کر کے روزدار سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں گفتو کرنا چاہتا ہوں یہاں بھی افتار آپ نے کیا بخائزے آپ نے ماز بیابروں نے پڑھا اور یہ ڈالمیہ کے کیمپس میں یہ کیا کہی گا میں ڈالمیہ گروپ کا اپلائی ہوں اور سنجیج جہا صاحب نے جو یہاں پر ہم لوگ افتار پارٹی دیا ہے تو یہ ہر سال یہاں جو بھی ایچوڈی ہوتے ہیں تو دوسرا سال ہو رہا ہے تو افتار کراتے ہیں اور ہر تہوار ہندو یہ مسلمان جو بھی ہے ملجول کے منائے جاتا ہے اور ہم لوگ سب ملے کے مناتے ہیں اور اس میں اچھا خوشی محسوس ہوتا ہے آپ یہاں کے آپ نے کہا کہ سنجیج جہا صدی یعنی کہے گا مقصد ہے کہ جب سے آئے آپ ایک نیا انہوں نے پہل کیا ہے جی 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 بہت اچھا پہل کیا ہے اسے پہلے سے افتار پٹی آنے ہوا نہیں ہوتا تھا افتار پٹی آنے ہوتا تھا مگر جب سے سنجیج سب آئے ہیں تو اچھا جب سے منہ یہ سب چالو کیا ہے افتاروں کا رکھا سب انتہوار اچھا سے ملجول کے منائے جاتا ہے آئیے وہ مہناز حفظی ہمارے سنجیج جہاں جی ہیں یہاں پہ آج افتار کا احتمام کیا ہے اور بہتر کچھ کیا ہے اس سے پہلے ہولی ملن اسی ڈال می اپنی وار کی جانب سے ہوا تھا آج ڈال می اپنی وار کی جانب سے افتار کا پٹی یہاں پہ دیا گیا ہے افتار کا احتمام کیا گیا ہے وہ احتمام کرنے والے ہولی ملن سمارو احتمام کرنے والے سنجیج جہاں جی افتار کا احتمام کرنے والے سنجیج جہاں جی اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ سنجیج جہاں جی یہاں پہ یہ دو سال سے کچھ کر رہے ہیں میں ان کے خدمت کو ان کے جذبے کو ان کے حسلے کو سلام کرتا ہے جی سر اسلام کے ساتھ اور اتنے اچھے تمام کے ساتھ کیا کہیے گا جو روزدار ابھی اس وقت روزہ میں چل رہے ہیں بادرتوں میں چل رہے ہیں سے پہلے آپ کا ہولی بھی گزرا بہت پیارا ہولی یہاں پر دیکھنے کو ملا اور آج تو آپ نے اور یہاں پر کہنی کی باتیں ہمارے پر شبد نہیں ہے الفاظ نہیں ہے کیا کہیے گا میں صرف یہ بولوں گا یہ ایک اللہ کا رادنا ہے اور اس رادنا میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ہمارے سماج کا بروتری ہو یہی اللہ سے دعا ہے اور ہمارا سماج ترقی کرے ہمارا روحطاس پرکھنڈ ترقی کرے اور ہمارا سپنا صرف اتنا ہے کہ ہمارا روحطاس پرکھنڈ بیہار میں اور بھارت میں سب سے وکسیت پرکھنڈ میں آئے یہی سپنا لے کے میں یہاں کام کر رہا ہوں میں بیہار کا واسی ہوں بیہار کا پوتر ہوں اور میں نے پڑھائی پٹنا سائنس کولیج سے کیا ہے اور اس کے بعد ایم بی اے پونہ انورسٹی سے کیا بیس سالوں تک میں نے پورے دیس میں کام کیا دوہزار بیس سے مجھے تین لازت تین برسوں سے بیہار کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے اپنے جن مستال کا استان کا خدمت کرنے کا موقع ملا ہے اور میری اچھا ہے کہ اب میں اپنے راج کو ایک ایک وکسیت راج کے روپ میں اور خاص کر کے ہم اپنے پرکھنڈ کو جہاں پہ میں کار کر رہا ہوں ابھی ایک ایسا پرکھنڈ بنے جو ایک یادگار رہے جس طرح سے پرانے جوانے میں ڈالویا نگر جانا جاتا تھا اسی طرح سے یہ روتاز پرکھنڈ جانا جائے آنے والے سمیں میں اور ہمارے آنے والے بھووش کے لیے ہمارے آنے والے پیڑیوں کے لیے یہ جگہ ایک کار اسطل کا جگہ رہے ایک اچھی جگہ رہے یہی دعا ہے میری بہت بہت شکریہ سر اور میں اپنے چینل کے مارجم سے بتا دوں کہ سر کا جو کام ہے بہت خابلیت تعریف کام ہے جتنا تعریف کیا جائے کم ہے ہمارے پاس ایک ہمارے گارڈین سمان جب چاہاں ہم نے ہوش سمالا ہے قلم کی دنیا میں یعنی کہہ لیے کہ پرکار کی دنیا میں بے باقی سے آواز اٹھانے والے وہ ہمارے علاقے سے کوئی آتے ہیں تو وہ شخصیت راڈیو کان ہے بہت بہت شکریہ چھوٹن بھائی آج بہت اچھا لگ رہا ہے ڈالمیا فیکٹری کے پربندک کے دوارہ جو یہاں انتظام کیا گیا ہے افتار پارٹی کا اس میں ہم سبھی روجہ دار بھائی اور سبھی جن پرتینی دھی اور بھی سبھی سمودائے کے لوگ اور ساتھ ساتھ یہ خود بیٹھ کر کے ہم لوگ کے ساتھ افتار کیے یہ بہت اچھا لگا اور ایک اچھا نبھو رہا ہمارا بھی اور ہم اس کے لئے ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرکھنڈ میں انہوں نے جو ٹھانا ہے اس میں ہم لوگ سب کا سیوگ رہے گا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارا پرکھنڈ ہمارا راج ترقی کرے اور لوگ ہمارے ان سے خوش ہوں اور خوشہ لی آئے میں اس بات کا گواہی میں گواہ بنا ہوں آج یہ انہوں نے کہا کہ سنجد صدقہ ایک خاص نیازی نیوز سے بات ہوئی جو کہ انہوں نے بتایا کہ پانچ سالوں میں آپ کا رہتاس یہ پرکھنڈ رہتاس رہتاس ہوگا اور اس پہ گرب ہوگا آپ کو تو چلیئے وہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ میرا رہتاس اتنا عبیقاش کرے کہ مجھے گرب ہو میں کہہ سکھوں فقر کے ساتھ کہ میں بہاری ہوں میں بہار کے رہنے والا ہوں اور اکبرپور رہتاس اگر پنچائے رہتاس اور رہتاس کے گرب کے نیچے میں رہنے والا ہوں جہاں پہ خیر صدقہ سوری کا مقبرہ بھی ہے جہاں پہ رہتاس گرب رہت کا قلعہ ہے جہاں پہ ایسا سا کچھ نظارہ ہے تطلبہ بھوانی ہے کئی ایسے نظارے ہیں جو کہ آپ ہماری رہتاس پر دیکھ سکتے ہیں ایسا نظارہ دیکھ سکتے ہیں سنجد ہا کی جانب سے جو کہ آج افتار کا پاری کیا گیا ہے تو چلیئے آپ اسی جدوے اور ہوتلے کے ساتھ اسی طرح سے لوگوں کا دل جوتے دہیے محبت اور پیار کی جو پرمپرہ ہے جو انسانیت کا تقاضی ہے وہ نبھاتے رہیے اور ایسے ایسے کچھ کرتے رہیے اگر آپ ہمارے چینل پر نیچے ہمارے چیز کو سبسکرائب دیں ویڈیو چلے ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ بوکس میں جو بھی دنیا پریواز دنیا سیونٹ فیکٹری راجو خان جو ہمارے پتکار ہیں سنجیسر جو آج کے یہاں کے اورگنائزر ہے اور سارے اس کو انجزام کو تکلتے ہیں ان کے باریویوں بھی آپ کا بس کومنٹ ہوگا آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں تینکیو